اعوذ باللہ ابن شیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس دعا کے ساتھ ہم اپنی ریسپی کا سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاک شب کے اوپر اپنا خاص رحم اور کرم کرے اور سب کے روزی رسپ میں برکر ڈالے تو میں بنا رہی ہوں نشاستے کا حلوہ کرمل فلیور میں بہت زبردست اور آسان ریسپی ہے تو آپ نے ضرور بنانی ہے سردیوں میں سب سے پہلے ایک کپ نشاستہ لے لی ہے اور اس میں ایک کپ پانی اگر آپ دودھ نہیں ڈالنا چاہ رہے اپشنل ہے دودھ ڈالنا تو آپ دو کپ پانی ڈال لیں تو میں نے ایک کپ پانی ڈالا اور ایک کپ دودھ ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو سائٹ پر رکھتے اور اس کے بعد ہم نے تیار کرنا ہے اس کا کرمل اس کے لیے ہم نے کڑائی میں ایک ہاف کپ ڈال دینے دیسی گھی آپ لوگ ڈالڈا گھیو ڈال سکتے ہیں گھی کو گرم کر کے اس میں تین سے چار عدد سبز علاچی ڈال دیں نشاستہ کا اس سمال سردیوں میں آپ ضرور کریں کیونکہ نشاستہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے اور بچوں کو بھی ضرور بنا کے دیں حلوہ اگر بچے نہیں کھاتے تو میں اس کے لیے انشاءاللہ دودھ کی ریسپی لے کے ہوں گی نشاستہ کا دودھ بہت اچھا بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو وہ آپ بچوں کو ضرور بنا کے دیں پونہ کپ آپ نے چینی لینی ہے اگر آپ زیادہ مٹھا پسند کرتے ہیں تو ایک کپ لے سکتے ہیں ویسے بلکل پونہ کپ بھی بہت اچھا مٹھا ہوتا ہے بلکل ایکول ہوتا ہے مٹھا آپ نے اب چینی کو براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن ڈارک براؤن نہیں ہونے دینا اور نہ ہی اس کو بلیک ہونے دینا جلنے نہیں دینا اس لیے اس کے پاس کھڑا ہونے اور ساتھ سات چمچ ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری چینی ملٹ ہو چکی ہے اور بلکل ہمارا کیرمل ریڈی ہونے ہی پا رہا ہے اس لیے آپ اپنے پاس ہی باؤن رکھیں نشاستے والا تاکہ جیسے ہی ہماری چینی گولڈن براؤن ہوگی ہم نے چولا بند کر دینا ہے اور اس کے اندر پھر آئسہ آئسہ ہم نے نشاستے والا بیٹر ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈال رہے ہیں اور اس کی جو چینی ہے وہ ہارڈ فارم ہی ہوگی ہے کیرمل جو ہے گھٹلیاں سے بن گئے ہیں آپ نے بالکل ٹینچن ہی لینے کہ یہ گھٹلیاں آپ کیسے ہال ہوں گی تو جیسے جیسے ہمارا حلوہ پکے گا یہ خود ہی اس کے اندر ملٹ ہو کے ایکول ہو جائیں گی کھلوے کے ساتھ مکس ہو جائیں گی بہت آسان ریسپی ہے آپ ضرور بنائے گا اور بہت جلدی بننے والی ہے اور بہت اچھا فلیور ہے کیرمل کا بس آپ نے کیرمل کو جلنے نہیں دینا بلکہ پانس کھڑے ہو کے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ جو ہمارا حلوہ ہے اس کا کلر بھی اچھا ہو اور فلیور بھی اچھا ہو اگر تھوڑا سے آپ کا ڈارک ہو جاتا ہے یا براؤن ہو جاتا ہے تو اس کی حلوے کا کلر بھی بہت ڈارک ہوگا اور ذائقہ بھی کڑوا ہو جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو لاس تک دیکھی بس ان دعاوں کے ساتھ اللہ پاک سب کو کامجابی دے آمین سم آمین لاس میں آپ نے ڈرائی فروٹ زور ڈالنا ہے اللہ حافظ